یقیناً آپ نے اپنی زندگی میں بڑے سے بڑا ڈھیٹ اور بے شرم بندہ دیکھا ہوگا لیکن مفتی عبدالکوی جیسا ڈھیٹ اور بے شرم بندہ شاید ہی آپ نے اپنی زندگی میں کوئی دیکھا اور یقیناً میں شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں کہ ایسا ڈھیٹ بندہ شاید ہی آپ اپنی بچی ہوئی زندگی میں کوئی دیکھیں لیکن جو نئی خبر نکل کر آئی ہے اس نے اس کی جتنی پرانی بشرمیاں تھی جتنی اس کے پرانے سکینڈل تھے ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اور بندہ اس کے بارے میں ایک دفعہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ شخص کس مٹی سے بنا ہے نئی خبر آپ کو سناتے ہیں لیکن سب سے پہلے تھوڑی سی اس کی ہسٹری بتاتے چلیں ویسے تو پورے پاکستان کو اس کی کالی ہسٹری پتا ہے اس شخص کا جو پہلا سکینڈل تھا وہ کندیل بلوج کے ساتھ نکلا تھا لیکن میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ مفتی عبدالکوی کا جو کندیل بلوج کے ساتھ سکینڈل تھا وہ کے پہلا سکینڈل نہیں تھا مصوف ویسے بھی کیونکہ سوشل میڈیا کے پہلے زمانہ نہیں تھا ویسے بھی برے رنگین مزاج مشہور تھے ان کے بارے میں باتیں پہلے بھی کی جاتی تھی کہ انہوں نے دسیوں شادیاں کر رکھی ہیں لیکن کندیل بلوج کا سکینڈل ان کا پہلا سکینڈل تھا اس کے بعد ان کے کچھ خسروں کے ساتھ سکینڈل نکلتے ہیں جی ہاں ان کے خسروں کے ساتھ بھی سکینڈل نکرے تھے رنگرلیاں مناتے پائے گئے تھے پھر ایک لڑکی کے ساتھ نکلتے ہیں پھر کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد ان کا سکینڈل حریم شاہ کے ساتھ نکلتا ہے اور حریم شاہ کے سکینڈل کو زیادہ عرصہ گزرا نہیں تھا کہ ان کی ایک اور ویڈیو منظر عام پر آ جاتی ہے جو کہ انتہائی گندی اور گلیز تھی یقین ماننے اگر آپ کا دماغ سیٹ ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی طبیعت خراب نہ ہو اس ویڈیو میں مصوف ویڈیو کول کر رہے تھے کسی لڑکی کو ظاہری بات لڑکیوں کو کر رہے تھے اور پورے کپڑے جناب نے اتار رکھے تھے اور گندی اور گلیز حرکتیں کر رہے تھے اس وقت اس ویڈیو کو ایک چھوٹا سکلیپ آپ کی سکرین پر جا رہا ہے اس کینڈل کے بارے میں میں نے آپ کو ویڈیو بنا کر دی تھی اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس بار کسی صورت بھی یہ شخص مکر نہیں سکتا کیونکہ یہ ویڈیو واضح ثبوت ہے لیکن میں غلط تھا اس شخص کی بشرمی اور بغیرتی کی کوئی حد نہیں یہ شخص اس بار بھی صاف مکر کیا ہے بلکہ بہت ڈٹائی سے یہ سامنے آیا ہے اور مفتی عبدالکوی کا کہنا ہے کہ اس ویڈیو میں میں ہوں ہی نہیں جی ہاں اس شخص کا کہنا ہے کہ فوٹو شوپ کے ذریعے یہ ویڈیو تیار کی گئی ہے اس جاہل شخص کو شاید یہ نہیں پتا کہ فوٹو شوپ کے ذریعے پکچرز تیار ہو سکتی ہیں ویڈیوز نہیں چلیں ایک پل کے لیے مان بھی لیتے ہیں کہ کسی نے اس کی جالی ویڈیو تیار کی ہے لیکن جو شخص اس کا انٹریو لے رہا تھا وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں جو شخص ہے وہ آپ نہیں تو آپ ایف آئی اے میں جائیں اور ایف آئی اے میں ایک کمپلین کریں ایف آئی اے اس ویڈیو کو ہینالائز کرے گی اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور اس کے بعد ایف آئی اے آپ کو رپورٹ دے دے گی اور کلین چٹ دے دے گی کہ اس ویڈیو میں شخص آپ نہیں جس کا جواب مفتی عبدالکوی نے انتہائی گھٹیا اور غلیس دیا اس شخص کا کہنا تھا کہ جو شخص میرا جالی چہرہ بنا سکتا ہے وہ میرا جالی مٹکا اور ٹوٹی بھی بنا سکتا ہے اب آپ مطلب تو سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ غلیس اور گندہ شخص کہنے کی کیا کوشش کر رہا ہے اصل میں مفتی قوی کی لیک ہونے والی ویڈیو ہنڈر فیصد جنون ہے اس ویڈیو میں جو شخص نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے یعنی مفتی عبدالکوی ہی ہے لیکن پھر بھی کتنی ڈٹائی اور بشرمی سے ساب جھوٹ بور رہا ہے لیکن یہاں سب سے پڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آئے دن ٹرینڈ تو چلا رہے ہوتے ہیں پاکستانی ڈراموں کے خلاف کے پاکستانی ڈراموں میں فہاشی بھلائی جا رہی ہے اور یہ ڈرامے ہمارے معاشرے کو تو بہت برباد کر رہے ہیں فہاشی کو عام کر رہے ہیں لیکن کیا ہمیں ایک ٹرینڈ ان مفتیوں کے خلاف نہیں چلانا چاہیے یا جس میں مفتی عبدالقوی بھی شامل ہے اور مفتی عبدالعزیز بھی شامل ہے کیا ان دونوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے کیا ان دونوں کے گناہ چھوٹے ہیں میں یہاں وزیر اعظم عمران خان سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پھر چاہے مفتی عبدالعزیز ہوں یا یہ شخص مفتی عبدالقوی فوری طور پر ان کے خلاف ایکشن لیا جائے ان کے خلاف مقدمیں قائم کیے جائیں فہاشی کو عام کرنے کے بے حیائی کو عام کرنے کے اور فوری طور پر ان کے مقدموں کو عدالتوں میں چلایا جائے تاکہ ان جیسے جو دوسرے لوگ ہیں انہیں عبرت حانسل ہو اور ہمارے معاشرے میں مزید ان جیسے لوگ سامنے نہ آئیں اور یہ تمام سلسلہ ختم ہو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر گیا اپنی رائے کا اعظار ضرور کیجئے گا اور خاص کر اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا تاکہ یہ ویڈیو مزید آگے جا سکے میں ہوں خبری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکون کو دبا کے آل نوٹفیکیشن کو بھی سلیکٹ کر لیجئے گا